دوستو جدید دور میں ویل سٹیٹ کی قیمتوں کو پر لگ چکے ہیں ایسے میں پرتائیس گھر بنانا تو در کنار ایک عام مکان تیار کرنا ہی جے پہ بھاری پڑ سکتا ہے تاہم اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں کچھ خوبصورت اور لگجری گھر آج بھی خریدار کے انتظار میں ہے مگر انہیں کوئی کوڑیوں کے دام خریدنے کو بھی تیار نہیں تو چلیے دوستو ایسے چند برائے فروت مغانات کا ذکر کرتے ہیں جن میں سہولیات کا فقدان نہیں مگر قیمت اتنی کم کہ آپ بھی خریدنے کو تیار ہو جائیں گے ساتھ رہیے گا وسی بیڈرومز اور جدید ترین سہولیات سے لیس جھیل کے دامن میں بنے گھر میں رہنے کا خواب بے شمار لوگ دیکھتے ہیں مگر مشیگن کی سپیریٹ جھیل کے کنارے قائم اس محل لما گھر کو خریدنے میں کسی کو دلچسپ بھی نہیں ناظرین یہ مگان چھبیس ہزار مربع فیت یعنی ساڑھے چار کنال میں محیط ہے جس میں تیئیس پیڈرومز اور چار اپارٹمنٹس تعمیر کیے گئے علاوہ زین نجیس ساحل ہوت تب اور وسی باغ بھی اس بنگلے کا حصہ ہے جس کی قیمت ابتدائی طور پر چالیس ملین ڈالرز تیکی گئی تھی جبکہ بعد ازا لوگوں کی ادم دلچسپی کے سبب پیس ملین ڈالرز کر دی گئی اس کے باوجود اس پڑتائیش محل کا خریدار آج تک نہیں مل پایا دراصل اس امارت کا انٹیریئر قدیم طرز پر بنا ہے جس کی تجدید میں کئی ہزار ڈالرز کا خرچ متوقع ہے علاوہ زین یہ قریب ترین آبادی سے دو سو میل کے فاصلے پر واقع ہے جس کے سبب اسے کوئی خریدنا نہیں چاہتا عزیز دوستو نیو جیسی کے علاقے پلیشنٹ ایونیو فوری فور میں ایک ایسا گھر موجود ہے جس سے خریدنے کو کوئی تیار نہیں جبکہ اس کی قیمت محض دو بڑے برگرز کے برابر یا اس سے قدر زیادہ ہے جی ہاں دوستو یہ ایک سو سال پرانا خوبصورت مکان آپ دس ٹالرز میں حاصل کر سکتے ہیں تہم پریشان کون عمر یہ ہے کہ یہ قیمت محض مکان کی ہے یعنی خریدار کو یہ گھر اس زمین سے اٹھا کر کہیں اور لے جانا ہوگا جس پر آنے والے خرچ کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے ایسی صورت میں شاید اپنی زمین خرید کر نیا گھر بنانا ہی بہٹر انتخاب ہے ناظرین کسی سلیبرٹی کے گھر میں رہنا ایک سوہانے خواب سے کم نہیں ایک ایسا گھر جس میں کبھی برادپیٹ ڈیویڈ بیکم یا ملکہ برطانیہ نے روزو شب گزارے ہوں اس کی قیمت کوہ قرآکرم سے بھی بلند ہونی چاہیے البتہ مائک ٹائسن کے زیر استعمال رہنے والا یہ عظیم الشان میل آج تک فروخت نہ ہو سکا امریکی ریاست کنیکٹ ٹیکٹ میں قائم کی جدید جائداد ساڑھے اٹھارہ ملین ڈالرز میں فروخت کے لیے پیش کی گئی تو کسی نے اس میں دلچسپی ظاہر نہ کی حالانکہ اس گھر میں دو سومنگ پولز انڈو گیم رومز ریکارنگ سٹوڈیو باسکٹ بال کورٹ اور یہاں تک کے نائٹ کلپ کی سہولت بھی موجود ہے یہ محل اکیس خواب گاہوں سمیت باون کمروں پر مشتمل ہے جن ویسٹرز کی اس میں ادم دلچسپی کی واحد وجہ بتائی جاتی ہے کیونکہ کوئی بھی شخص اس قدر بڑے مکان میں نہیں رہنا چاہے گا جس میں بجلی پانی اور گیس کا خرچ ہی اس کی جیب پہ بھاری پڑنے لگے گھر کی قیمت گرتے گرتے اصل قیمت کا چوراسی پیسد یعنی دو اشاریہ نو ملین ڈالرز تک پہنچ گئی ہے مگر تاحال خریدار نہیں ملا کیا آپ اس گھر میں رہنا پسند کریں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ناظرین ایک اور سلیبرٹی سے چڑا گھر بھی آج تک کسی نے نہیں خریدا دوستو اس گھر کا نام ہے نیول لانڈ رانچ جس سے مائکل جیکسن نے ایک سو ملین ڈالرز میں تعمیر کروایا تھا دراصل نیول لانڈ رانچ مائکل جیکسن کے پورتائیش گھر اور اس سے جڑے امیوزمنٹ پارک کا مجموعی نام ہے جس میں شامل ہے ایک مووی تھیئٹر ڈانس اسٹوڈیو فائسٹیشن ڈیزنی ٹیم ریل گاڑی سمی پول اور ایک ٹینس گورڈ دوستو نیول لانڈ رانچ ستائیس ہزار اکر پر پھیلی ایک وسیع ارازی ہے مگر اس کی قیمت بار بار گرانے پر بھی ریل سٹیٹ انویسٹرز نے اس میں دلچسپی ظاہر نہ کی جس کی ایک بہت بڑی وجہ مائیکل جیکسن کا داغدار ماضی ہے اگرچہ گلوکار اور اس کے اہل خانہ اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں مگر مبینہ طور پر مائیکل نے نیول لانڈ رانچ کی حدود میں دو بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا دوستو جائدات کی قیمت ایک سو ملین ڈالر سے کم کر کے ایک اتیس ملین ڈالر مقرر کرنے پر بھی کوئی اسے خریدنے پر آمادہ نہیں تو ناظرین آپ ان میں سے کون سے گھر خریدنا چاہیں گے ابھی بھی وقت ہے بتا دیجئے ہاں بتائیے گا ضرور شیخ عویس کو کل تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ نگے بار